ہمارے چینل سے جڑنے کے لئے یوٹیوب پر ابھی سبسکرائب کریں شہاجی نیٹورک اور ویل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکشن سب سے پہلے آئے شقیدہ سامرین پردنشین سامیات غوث و خاجہ و رضا کے دیوانوں پربانوں فرزانوں مستانوں جابازوں سرفروشوں مجاہدوں سنیوں حنفیوں قادریوں السلام علیکم ورحمہ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اللہ کی کفا والشلاة والسلام علی عباده اللہ کی اشتفا خصوصاً علی افضل الانبیاء هو شمس دوحا بدر دوجا نور الہداء صدر العلا کهف الوراء دافع البلاء والوباء عالم الارض والسما الذي كان نبی وآدم بین الماء والطین وعلى آلیه وآشحابیه وآزبادیه وخلفائیه وبناتیه وعیتردیه وشهدائی محبتیه وآولیائی طریقتیه وعلماء ملتی وحزبیه اجرعی ہیں اماما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءكم برہان من ربكم وانزلنا اليکم نورا مبینا آمنت باللہ شدق الله اللہ علیہ وسلم وقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ خلق الخلق فاجعلني فی خیرهم ثم جعلهم فرقتین فاجعلني فی خیرهم فرقة ثم جعلهم قبائل فاجعلني فی خیرهم قبیل ثم جعلهم بیوتا فاجعلني فی خیرهم بیتا فانا خیرهم نفسا وخیرهم بیتا وقال قال سید المرسلین بلغوا عن علم ولو آیاء صدق رسولوه النبی الامین المکین المتین المبین المعین الكریم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین دروش شریف کا نظرانہ پیش کرنے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلیق و صحابی کا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نات محبوب دعا پر سند ہو گئی فرد غریسیاں میری مسترد ہو گئی مجھ سا آسی بھی دامانِ رحمت میں ہے یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی جارے سامعی روپور بر علی شریف کے خوشقیدہ سامعی روپور کے نوجوانوں نے سید یونس صاحب نے جناب استخاب صاحب نے اور ان کے ساتھ جو کمیٹی کے افراد ہیں سب نے نہایتی محبت کے ساتھ عظیم الشان محفل کا احتمام کیا آپ نے ہندوستان کے مشہور شائر 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 اسلام محمد علی فیضی کو سماع کیا اور میری تقریر کے بعد ہندوستان کے مشہور شائر پسندیدہ شائر ہر دل عزیز شائر جناب سینو نابدی کانپوری کو سماع کریں گے وہ تشریف فرما ہے بیٹھ گئے ہیں آکر انہیں آپ میری تقریر کے بعد ہی سماع کریں گے نقیب جلاس منبی اخلاص عدیب شہید نقیب بن نزید حضرت قاری حسان رضا کی خوبصورت نظامت اور مقتضیحال کے مطابق ناتو منقبت کے اشعار سے آپ اپنے قلوب کو منور مجلل مزکہ مصففہ کر رہے ہیں اسٹیج پہ علمائے کرام کا اکنورانی قافلہ ہے آپ علمائے کرام کی زیارت کر رہے ہیں حضرت حافظ قاری اکرام رضا رتنہ چنیلال وہ بھی تشریف فرما ہے اور علم نبی فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا سید مظہر علی صاحب قبلہ سید مظہر صاحب وہ بھی تشریف فرما ہے اور بھی بشمار معزز علمائے سنت ہے یہ وہ علمائے کرام ہیں جن کا میشن یہ ہے جن کی تحریک یہ ہے جن کا مقشد زندگی یہ ہے کہ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے ہزاروں سال نرگی سب سے نوری پہ رودی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید ورمیدہ علمائے کرام کیے نورانی جماعت ایسی پرکشش اور بابر کر جماعت ہے کہ یہ جب کہیں جاتے ہیں اور لوٹ کے آتے ہیں تو لوگ یہی کہتے ہیں فلک کے چاند ستاروں انہیں تلاش کرو فلک کے چاند ستاروں انہیں تلاش کرو بڑے حسین مسافر یہاں سے گزرے ہیں یہ نائزین رسول ہیں ان کے سروں پر نیابت کا امامہ ہے اللہ تعالیٰ علمائے سنت کو اور تمام سامرین کو حسنین کریمین طیبین طاہیرین نیرین انیرین شہیدین شہزاد کونین پیارے حسنین کا فیضان عطا فرمائے آئیے ہی سارے حاضرین ایک بار اور عدب کے ساتھ درود شریف کا نظران پیش کرلیں اللہ ہم صلی اللہ سیدینہ و مولانا محمد 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 صلات و سلام علیکم یا رسول اللہ وعلی کعبہ صحابی کا سیدین یا رسول اللہ روح پور پر علی شریف میں آج میری تقریر مصطفیٰ جان رحمت شم بزم حدایت شہر یار ایرم تاجدار حرم سید العربی بلعجم صاحب جود و کرم کے خسائل شمائل فضائل موجزات کمالات محاصر کے تناظر میں ہوگی انشاءاللہ آپ تقریر سنیں گے مشامجہ کو محتر کریں گے اور انشاءاللہ آپ کو ایسا نہیں لگے گا کہ آپ روح پور گاؤں میں ہیں آپ کو لگے گا قمد خضرہ کی چھاؤں میں ہیں انشاءاللہ آپ کو تیار رکھیں عمرت و سیلاب کی طرح دیوانے محفیل میں تشریف لے آئے ہیں ایک شیر یاد آیا کہ بزوے سرکار کہیں جب بھی سجی دیکھی ہے بزوے سرکار کہیں جب بھی سجی دیکھی ہے اس دوالوں کی وہی بھیڑ لگی دیکھی ہے ماشاءاللہ سید مظہر اللہ صاحب جبلہ یہ کرم فرما رہے ہیں اور یہاں سعادات کرام رہتے ہیں تو آلہ حضرت امامی اس کو محبت کا وہ شیر پیش کرتا ہوں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب سرارہ نور کا یہ روپ پور روپ روپ شکل سورت روپ ریکھا روپ پور نام بھی روپ پور ہے اور لوگوں کے روپ کو دیکھئے تو اللہ تعالی نے حسن و جمال بھی آتا فرمایا تو روپ پور اسم بامسمہ ہے اللہ تعالی خوب برکتیں آتا فرمائے تو حضرات محفل مصطفیٰ جشن عریض ملادن نبی کہ حوالے سے سے جو حضرات ریالی کرتے احتمام کرتے انتظام کرتے انسرام کرتے کچھ لو یہ کہتے ہوں گے کہ جلسے کی کیا ضرورت ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہوں گے کہ محفل کہتے مام کیوں کرتے ہو کچھ لوگ کہتے ہوں گے کہ ذکر اللہ کو بلا کر ذکر اللہ کی ضرورت کیا ہے کچھ لوگ کہتے ہوں گے کہ شورا کو بلا کر ناتخانی کی ضرورت کیا ہے تو روپ پور میں اگر چند لوگ ایسا کہتے ہو تو ان کے کہنے سے نہ ذکر اللہ رکا ہے نہ محفل ذکر اللہ رکی ہے میں ہندوستان بھر میں تقریریں کر رہا ہوں پرسوں میں بنگال میں تھا اس سے پہلے جھڑکھن میں تھا اس سے پہلے بیہار میں تھا اور ہندوستان کے ہر کوشے میں کرنا رکھ بھی میں جاتا ہوں تقریریں کرتا ہوں مت پردیش میں تقریریں کرتا ہوں مہراشتہ میں تقریریں کر رہا ہوں اترا کھنڈ اور جھڑکھن میں تقریریں کر رہا ہوں میں یوپی میں بیہار میں بنگال میں اوڑیسا میں گہاتی میں گیا میں گواہ میں کشمیر میں تقریر کر رہا ہو بلکہ ہندوستان میں پاکستان میں ترکیستان میں انگلیستان میں افغانستان میں سودان میں امریکہ میں جرمنی میں جاپان میں ہولین میں موریشش میں ملیشیا میں شیلنگا میں آشٹریہ میں زنبابہ میں چین میں نپال میں بنگلہ دیس میں بھوٹان میں انڈونیشیا میں ملیشیا میں سیریا میں آلجیلیا میں کینیا میں کسٹن دنیا میں تنطانیہ میں تنزانیہ میں بلکہ مشرق میں مغرب میں شمال میں جنوب میں قائنات کے گوشے گوشے خطے خطے میں ذکر نبی ہو رہا ہے محفل نبی ہو رہی ہے یہ محفل نبی نہ کل رو کی ہے نہ آج کسی کے رو 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 سے رکے گی اور نہ قیامت تک رکے گی رہے گا یوں ہی ان کے جر جا رہے گا جا رہے گا جا رہے گا آرہ تبدیل نارہ سرکار کی عبر مصدقِ علی حضرت سرزمین الیمور پر علی شلی نارہ تبدیل یہ ہے صوفی عمران صاحب بہت دل سے نارہ لگاتے اللہ تعالیٰ امر و برکتیں آتا آمین یا رب العالم تم محفل مصطفیٰ میں آپ تشریف فرما ہے اللہ تعالیٰ اس حاضری کو قبول فرم فرم واپسی تیز کریئے ہاں ٹھیک ٹھیک ہاں 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 ہے ہاں 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 ایکوں کچھ کم رکھا ہے آواز دیست تو محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں بھر ہوenasی کو سرکار بھول لیں واہ واپ شکس لحظان لہذا یہ اس طرح کی کچھ بات روپ پور کے حوالے سے مجھے معلوم ہوئی تو میں نے سوچا کہ میں صاف کر دوں کہ محفیل مصطفیٰ انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک ہوتی رہے گی اور تاجدار اہل سنت شہزاد اعلیٰ حضرت مفتی آزم اہن نے فرمایا کہ محفیل مصطفیٰ کہتے مان کیا کرو جلسے کیا کرو اور ہر روز کرنے کی کوشش کرو ہر روز نہ کر سکو تو ہفتے میں ایک بار کرلو ہفتے میں بھی ایک بار نہ کر سکو تو مہینے میں ایک بار کرلو مہینے میں نہ کر سکو تو چھے مہینے میں ایک بار کرو چھے مہینے میں بھی نہ کر سکو تو ایک سال میں ایک بار ضرور نبی کے نام سے ذکر کی محفیل سجا لیا کرو ذکر کی محفیل سجدی رہے گی ایمان تازہ ہوتا رہے گا روپ پور کے سارے متزمین مبارک بات کے مستحق ہیں اللہ تعالیٰ سب کو دابر محشر کی میدان محشر میں شفاق تتا فر آمین یا رب العالمین تو خسائل و شمائل و فضائل کے تناظر میں انشاءاللہ توڑی دیر میری آپ تخلیر سمات کریں گے اب آئیے میں گفتگو کا آغاز کروں ہمتنگوش ہو جائیے میرے نبی کے جسمیں اثر کا سایا زمین پہ ظاہر نہیں ہوتا تھا میرے آقا اس تینجہ شریف فرماتے تو فضلہ شریف زمین پہ ظاہر نہیں ہوتا تھا بلکہ زمین فوراں اپنے انگر چھپا لیتی تھی لم یا حقلی قطو میرے نبی کبھی محتلیم نہ ہوئے مولید مختونہ وہ اس خاکدانے گیتی پر خطرہ شدہ پیدا ہوئے لم یا دخصہ اب قطو میرے نبی کو کبھی جماعی نہیں آئی لم یجلس زبابو علیہ قطو میرے نبی کے جسمیں آفر پر پر کبھی مکی نہیں بیٹھی تنامو عینو ہو ہو ولایا نامو قلب ہو ہو ان کی آنکھیں سو جاتی تھی لیکن دل بیدار رہتا تھا ینظر من خلف ہی کما ینظر من امامہ ہی وہ پیچھے کی چیزوں کو ایسے ہی دیکھتے تھے جیسے سامنے کی چیزوں کو دیکھا کرتے تھے لم یا حریتہ بپن را کی بانیہ قطو تو میرے نبی مکی آقا مدنی آقا نورن عالی نورن ہمارے حضور جب کسی جانور پر تشریف فرما ہو جاتے تھے تو وہ جانور پھر کبھی بیدھتا نہیں تھا وہ جانور بھی مصطفیٰ کو پہچانتا تھا اور مصطفیٰ کے قدم کی برکت سے مالا مال رہتا تھا آگے سنو اذا کانا جلسا بین قومی میں کتفہ ہو عالمی میرے آقا جب کسی محفل میں بیٹھ جاتے کسی مجلس میں تشریف فرما ہو جاتے ہزاروں کی محفل ہون ہو دی یا لاکھوں کی محفل ہون ہو دی اگر مصطفیٰ تشریف فرما ہے اور دور سے دیکھنے والے اس محفل کو دیکھتے تو سب سے اونچے ہمارے نبی ہی نظر آتے سب سے بلد مصطفیٰ نظر آتے فاصلے برد کی بکار اٹھے سارے اونچوں میں اونچا سمجھ یہ جسے اے اونس اونچے سے اونچا ہمارا نبی خلقہ سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے عالی ہمارا ربی کہوں کے تاہ دینے وہ مہتاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا ربی نعرہ تفقی نعرہ رسولت نعرہ اونسیت جشنی عدول نبی سرکاری عبد مسلک علیہ حضرت دینے والا ہے سچا بولے میرے ساتھ ہمارا نبی سب کو یادے بولیے دینے والا ہے سچا بہت بل چونکہ ہیں آپ سے شورہ اکرام میں بہت بلوایا آپ حضرات نے نعرہ لگایا نعرے کا حق ادا کیا میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ تھک چکے ہیں تھک چکے ہیں اور پھر آپ زین الاعبدین بھائی کا انتظار کر رہے ہیں اے میں دیکھ رہا ہوں کہ فلکل منتظر ہے اور تھک چکے ہیں تو میں زیادہ پریشان نہیں کروں گا ہلکی آواز میں آپ کو کہنا ہے ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مجدد دیجے کہیں بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی بے قصوں کا سہارا سب چھمک والے مجلوں میں چھمکا کیے اندشریشوں میں چھمکا ہمارا نبی علماء اکرام کے حوالے سے اور حضرت سید صاحب قبلہ کے حوالے سے خالص نات شریف کے دو تین شیر پیش کرتا ہوں کہ غلام حشر میں جب سید البرہ کے چلے غلام حشر میں جب سید البرہ کے چلے لبائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے لبائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے یہ کس کا شہر قریبا رہا ہے دیکھو تو یہ کس کا شہر قریبا رہا ہے دیکھو تو درود پڑھتے ہوئے قافلے ہوا کے چلے درود پڑھتے ہوئے قافلے ہوا کے چلے وہی پہ رک گئی ایک بار گردشی دورا وہی پہ رک گئی ایک بار گردشی دورا جہاں بھی تذکرے سلطان امبیاء کے چلے جہاں بھی تذکرے سلطان امبیاء کے چلے شراب حرام ہے حرام ہے حرام ہے بہت سی علتیں ہیں ایک علت محبت والی علت اس شیر میں آئی ہے سمات کیجئے گا کہ نشے کی علت حرمت میں تھا یہ پہلو بھی نشے کی علت حرمت میں تھا یہ پہلو بھی کہ پل سے رات پہ مومن نہ لڑ کھڑا کے چلے اور اس شیر پہ بیوانے خود کو روک نہ سکنگے وہ ان کا فقر سلیمہ موجیز پہ رشک آئے وہ ان کا فقر سلیمہ موجیز پہ رشک آئے وہ ان کا حسن کے یوسف بھی مو چھپا کے چلے وہ ان کا حسن کے یوسف بھی مو چھپا کے چلے ماں بہنوں کی طرف سے ایک شیر پیش کر رہا ہوں یاری ماں بہنیں بھی نہایتی سنجیدی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ تشریف فرما ہے جنابِ آمِنہ اٹھیں پلائیں لینے کو جنابِ آمِنہ اٹھیں پلائیں لینے کو یہ شیر ایسا ہے کہ یہ سمجھ لے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے نہلائے جاتا کیوں؟ اس کو زندہ رہنا ہے دنیا میں رہنا ہے اور جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اسے بھی غسل دیا جاتا ہے حالانکہ اسے قبر میں جانا ہے مٹی میں ہی جانا ہے لیکن غسل دیا جاتا کیوں دیا جاتا ہے؟ شیر میں جواب سمات کیجئے گا غلام حشر میں جب سید البرہ کے چلے لبائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے نظر با عالمِ پاکیزگی پڑے اُن پر نظر با عالمِ پاکیزگی پڑے اُن پر مسافرانِ لہب ہس لیے نہا کے چلے نظر با عالمِ پاکیزگی پڑے اُن پر مسافرانِ لہب ہس لیے نہا کے چلے نصیر اُن کے سوا قول ہے رسول ایسا نصیر اُن کے سوا قول ہے رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوانے پہ چلے آہا ہے ہے نارا تقدیل نارا مسافرانِ لہب ہس لرحالم نارا عیسیت جشن العطول اللہ شرکار کی آمد مکھی کی آمد مدبی کی آمد آری جبراللہ صاف اللہ نارا تقدیل بہت اچھا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوان کے چلے نصیر ان کے سوا کاؤن ہے رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوان کے چلے میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا ایسی آقا فرمائی ہے کہ اس دعا کی مقبولیت کا بادہ دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرما لیا ہے آقا فرماتے ہیں حضرت آتم نے وہ دعا دنیا میں ہی مانگ لی حضرت شیس نے وہ دعا دنیا میں ہی مانگ لی حضرت عبراہیم نے وہ دعا مانگ لی حضرت اسماعیل نے وہ دعا مانگ لی حضرت زکریہ نے مانگ لی حضرت یحیاء نے وہ دعا مانگ لی حضرت عیوب نے وہ دعا دنیا میں ہی مانگ لی حضرت یعقوب نے وہ دعا دنیا میں ہی مانگ لی حضرت یوسف نے وہ دعا دنیا میں ہی مانگ لی حضرت شوائب نے دنیا میں ہی مانگ لی حضرت شالح نے دنیا میں ہی مانگ لی حضرت حود نے دنیا میں ہی وہ دعا مانگ لی حضرت حرون نے مانگ لی حضرت یونوس نے مانگ لی حضرت عیوب نے مانگ لی حضرت موسا نے مانگ لی حضرت عزیسہ نے مانگ لی میرے نبی فرماتے ہیں میں نے وہ دعا مانگی نہیں ہے وہ بچا کے رکھی ہے وہ محفوظ ہے میرے پاس باقی ہے اے صحابی نے پوچھا آقا میری ماں میرے باپ آپ کے قدموں پہ قربان او مکی آقا او مدنی آقا او نور او علا نور او پر حضور آپ وہ دعا کم آگیں گے کم آگیں گے دعا کا فرماتے ہیں قیامت کے دن امت کی شفاہ کے لیے ماں گنگو نصیر نصیر ان کے سباہ کون ہے رسول صاحب جو بخشوانی پیائے تو بخشوان کے چلے بہت اچھی پیداری ہے اور بہت اچھی تیاری ہے ایک شیریاں دائی آیا ہے آپ کی محبت دیکھ کر کہ بل بل کو بھول شما کو پریوانا چاہیے آئے 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 سبحان اللہ سبحان بل بل کو بھول شما کو پروانا چاہیے بل 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 کو بھول شما کو پروانا چاہیے ہمیں کو رسول اللہ کا نہ کیا پروانا چاہیے سب محبت سے بیٹے ہوئے ہوئے میرے آقا رحمد ملی العالمین اسی ربیول اول شریم میں جلوہ فروز ہوئے ہوئے اسی مہینے میں آقا کی آمد آمد ہوئی مبارک hormل خیر الانام آ گئے ہیں وہ لے کہ خدا کا کلام آ گئے ہیں فرشتوں نے آکر کہا آمین آسر کہ اب امپیا کے ایمام آگئے بھی کہہ دوں کہ رحمت اللہ علمی ہی شان سے آئے ماں بہنوں سے گزاری شہ آپ کے لئے بات عرض کر رہا ہوں توجہ سے سنیے گا کہ حضرت آتا ماں تو رحمت میں کرائے حضرت شیس آئے رحمت میں کرائے حضرت زکریہ رحمت میں کرائے حضرت یہیہ رحمت میں کرائے حضرت ابراہیم رحمت میں کرائے حضرت اسماعیل رحمت میں کرائے حضرت حود حضرت لولول حضرت نو حضرت شوائب حضرت ایوب حضرت یوسف حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کم و بے شیک لاکچوں کی سزار انبیاء رحمت لے کرائے ہمارے نبی سر سے پہے تک رحمت بن کرائے وہ ہر آدم کی رحمت ہے کسی آدم میں رہ جاتے یہ ان کی میرے آنی ہے کہ یہ آلاللہ سندھایا یا فا فا فیشت واللہ سندھا فاتح سندھا سندھا یقزی حجتہو فلم یر شہر یستا تروبی ویزا شجرت ایوبی شابی الوادی فانطلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الہ لہی داہو ماما فاخضہ بغوسی مخشانیہ سمم مال انقادی علیہ بیزر اللہ فالفادت ماءو کل بائدی مخشوش لذیو سوش و قائدہ حتی تشجد الاخرہ فاخضہ بغوسی مخشانیہ سمم مال انقادی علیہ بیزر اللہ فالفادت ماءو کذالک حتی زیطان بالملسبی مما بينهما مال انقادی علیہ بیزر اللہ فالطامتا فجلستو حدیث نفسی فخانت منی لفتا فائزانا برسول اللہ مقملا فائزا شجرت ایسی قدیف ترکتا وقامت كل واحدت من مال آسان او کما قال سید المرسلی سبخان اللہ سبحان اللہ ایسا لگے کہ میں آپ کے لئے بوجھ نہیں ہوں بوجھ تو نہیں ہوں ٹینشن تو نہیں ہے پریشانی تو نہیں ہے تو محبت سے ایسا لگے کہ آپ خوش ہیں مشکرہ کر بولیں ماشاءاللہ بہت اچھی محبت ہے اللہ تعالیٰ اس محبت کو سماعت کو قبول فرما رحمت اللہ علیہ وآلہ رحمت دیکھ لیے کہاں گے سیدونو صاحب اور کہاں گے اگر یہاں تک لوگ اگر یہاں تک لوگ اس طرح کے پیدا ہو گئے ہیں کس طرح کے جو کہتے ہو کہ جلسہ مت کرو اگر اس طرح کے کچھ لوگ ان کی ذہنیت خراب ہو گئی ہو تو اگر وہ محبت میں آ جائے اور وہ یہ دیکھیں کہ راب کے ایک بجے کے بعد بھی آگے بھی مجمع ہے پیچھے بھی مجمع ہے تائیں بھی مجمع ہے ہر دارہ مجمع ہی مجمع اشہ کی اشہ تو پہلے تو ذہن خراب تھا دیکھنے کے بعد دماغ خراب ہو جائے گا نارے تقبی نارے میری سادت جشنین ملاد نبی مراتین کمیٹی نارے آگری واہ بابا بے شکل یہ آدمی اکتوبر میں جو جا کی پہنے ہوا ہے اکتوبر میں اکتوبر میں اتنا موڑنا جائے کی جس نے پہنا ہے دیسمبر اور جنگری میں تو کمبل لے کے چلے گا ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے تھنڈ جلدی آ جاتی نوجوان ہے بائیس سال کا ہے کڑیل جوان ہے لیکن ڈر بوک بہرحال چلیے اپنی حفاظہ ضروری ہے ہاں موسم کچھ سرد ہونے کو تھا احتیاب ضروری ہے بہت بہتر محبت سے جب بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ غور کریں ماں پہنے بھی غور کریں حضرت زہد بن ارقم میرے نبی کے صحابی ہیں فرماتے کہ میں جانِ عالمین مراد المشتاقین انیسوالغریبین سراجوالسالقین شمسالعرفین شب المزنبین رحمت اللی العالمین خاتم النبیین امام البلین بلاخرین طاہا ویاسین سبحان اللہ بولے مومنین اے شرکارت و علم نور مجسم رسول محتشم شفیع الہممم شہر یار ایرام تاجدار غرم سید الارب والا جم ساہتے کی دو کرم آقا داتا ماغا مل جا شمزن دوہا بدود دوچا نور الہودا خیر رسول خیر البشر خیر الورا مدینہ شریف کے گیرد و نباہ میں نکلا حضرت زیدی بیار کر فرماتے کہ آگے آگے سید الانبی آتے اور میں پیچھے پیچھے چلا ہاتا بات ہو رہی ہے مدینہ شریف کی وہ مدینہ شریف وہ مدینہ شریف ایک شیر یاد آیا ہے اگر اجازت دے تو پیش شیر سمات کریں کہ اے آمینہ کے چاند مدینہ پلائیے مرنے سے پہلے گمبت خزیراتی کا آئیے مرنے سے پہلے گمبت خزیراتی کا آئیے ایک شیر اور ہے آپ کے غور ہے آپ کو روک نہیں سکیں گے انشاءاللہ کہ آنکھیں ترس گئی ہے زیارت کے باس دے ایک دن حضور خواب میں تشریف لائیے ہر عاشق کی تمنہ ہے اگر ہر عاشق کی تمنہ ہے تو ہر عاشق بولے سبحان اللہ مدینہ شریف سے پاہ رہا تشریف لے گئے 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 حضرت زیدہ نے ہر کم فرماتی ایک ہرنی کو ایک شکاری نے کھونٹے سے بات کر رکھا تھا اور شکاری دھوپ میں سو رہا تھا اور میرے نبی جب ہرنی کے قریب سے گزرے تو ہرنی بولی موں کھولی اگذنی یا رسول اللہ ہرنی بولی کہ نظر آتا نہیں پوئی سہارا یا رسول اللہ نظر آتا نہیں پوئی سہارا یا رسول اللہ مدد فرمائیے میری خودارا یا رسول اللہ ہرنی کہہ رہی ہے کوئی ہم زبر حال سے یا رسول اللہ آپ رحمت دلیلالمین ہیں آپ اپنوں کے لیے بھی رحمت ہیں آپ غیروں کے لیے بھی رحمت ہیں مردوں کے لیے بھی رحمت ہیں عورتوں کے لیے بھی رحمت ہیں پچوں کے لیے بھی رحمت ہیں جوانوں کے لیے بھی رحمت ہیں کڑھوں کے لیے بھی رحمت ہیں بچیوں کے لیے بھی رحمت ہیں او میرے آقا آپ گوروں کے لیے بھی رحمت ہیں کالوں کے لیے بھی رحمت ہیں نبتہ بھائی بنا جماعتہ کل کائنات کے لیے رحمت ہے او میرے آقا ہم مغرب والوں کے لیے رحمت ہے مشرق والوں کے لیے رحمت ہے شمال والوں کے لیے رحمت ہے جنوب والوں کے لیے رحمت ہے آقا رحمت کی بارش کیجئے اور جب رحمت کی بارش مصنفہ کریں تو کہیں کہ یہ ہو جاتی ہے جب آگئی ہے جوشے رحمت میں ان کی آنکھیں جلدے پجھا دیئے ہیں رو دے ہسا دیئے ہیں نارااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ٹائم کم ہے اور کام زیادہ لہذا نارا عمران صلی اللہ مقتصر آپ سارے روح محبت سے بولیں یا رسول اللہ ہرنی بولی رحمت اللہ العالمی میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور وہ اس پہاڑ کے پیچھے ہیں سرکار مجھے آزاد کیجئے تھوڑی دیر کے لیے میں دودھ پھیلا کر آ جاؤں گی او نوجوانوں غور کرو جانور بھی اگر ماں ہو تو اس کی ممتہ اور شفقت کا جواب نہیں ہوتا جانور بھی اگر ماں ہے مرغی ہے اس کے چنزوں کو مرغی کے چنزوں پہ اگر حملہ کیجئے تو مرغی آپ بندر اس کے بچوں کو ضرر پہنچانا چاہے تو دعا آپ پہ چھلانگ لگا کر آپ پہ حملہ کر دی تو اگر جانور بھی ماں ہے تو اس کی شفقتوں محبتوں ممت پہ مثال ہوتی ہے اور ہماری یہ مائیں ان کی محبتوں پہ مثال ہوتی ہے ان کی محبتوں پہ مثال ہوتی ہے یہ بغیر کسی لالس کے محبت کرتی ہے اپنی اولاد یہ چین یہ چین اپنا پڑوسی ملک صدیوں پہلے وہاں ایک پر زلزلہ آیا زلزلہ لاکھوں لوگ مر گئے جب جب ملبہ ہٹایا جانے لگا تو کئی دنوں کے بعد کئی ٹن ملبوں کے اندر سے خاتون بے ہوش نکلی اور اس کا ایک بچہ بھی بے ہوش نکلا کئی دنوں کے بعد ایک چھت اس طرح سے گری کہ وہ کونے پہ مولک رہ گئی اور ماں اور بچے کونے میں کسی طرح بے ہوش محفوظ رہے جب 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 باہر لکھا لگایا ایلاج ہوا تو ماں کو ہوش آ گیا بچے کو بھی ہوش آ گیا بولو سبحان بار لیکن ڈکٹروں نے دیکھا کہ اس عورت کی انگلی زخمی ہے یہ بھی زخمی 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 زخمی کیسے ہو گئی تو وہ کہتی ہے کہ میرا پیٹا دودھ کے لیے روتا تھا میں اسے دودھ پلا دے دیتی تھی ایک دن گزرا دو دن گزر گئے تین دن گزر گئے وہ دودھ کے لیے روتا تھا اور میرے سینے میں اب دودھ بھی نہ رہا میں پریشان ہو گئی کہ میری جان بچے نہ بچے میرے لال کی جان پچ جانی چاہیے وہ کہتی ہے کہ میں سوچنے لگی اگرچہ میرے سینے میں دودھ نہیں لیکن میرے جس میں خون موجود ہے خون میں اپنے بیٹے کو خون پلا کر زندہ رکھوں گی وہ کہتی ہے کہ جب بیٹا رونے لگا تو انگلی موں میں رکھ کر میٹ کارنے لگی داتوں سے اور جب خون جاری ہو گیا تو بیٹے کے موں میں انگلی ڈال دی وہ خون چوستا رہا چوستا رہا اسے تسلیم مل گئی دوسری بار رویا دوسری انگلی کاٹی خون جاری ہو گیا بیٹے کے موں میں انگلی رکھ دی وہ خون چوستا رہا اس طرح سے میں بھی بے ہوش ہو گئی میرا بیٹا بھی بے ہوش ہو گیا آج آپ لوگوں کی وجہ سے ایک نئی زندگی ملی ہے دکھروں نے کہا ہاں ماں کی محبت کو سلام ماں کی شرطت کو سلام ماں کی پیار کو سلام ماں کی ممتہ کو سلام ماں اگر یہ چال لے کہ بیٹے کو خون پلا کر زندہ رکھا جا سکتا ہے تو ماں اپنے بیٹوں کو اپنا خون پلا دیتی ہے یہ محبت تمہیں کہیں اور نہیں ملے گی ماں کی بھارگار میں ملے گی ماں فافاف وشک نارے تکیم نارے سالت نارے حسن سرزوید روپر بریشری یہی وہ محبت ہے کہ میرے نبی نے فرمایا جنت تحت اقدامی لماہات کہ جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے ہے اب ایک شیر میرا اپنا شیر سنو جو ماں کے حوالے سے میں نے لکھا ہے کہ ماں کی خدمت کرو میرے بھائی ان کی خدمت سے رحمت ملے گی بابا بابا بے شک ملدہ بابا کی خدمت کرو میرے بھائی ان کی خدمت سے رحمت ملے گی حق تو یہ ہے کہ خدمت سے ان کی تم کو مولا کی جنت ملے گی اگر بات صحیح ہے تو ایک ہاتھ ماں کے نام پر اور ایک ہاتھ والد کے نام پر اٹھا کر بول دیں سبحان اللہ اور ایک پار نعرے تو بخوت ترکے لگتے ایک نیا نعرہ میں لگاتا ہوں آپ سب کو کہنا ہے کرتے رہیں گے ہاتھوں کو اٹھا کر بولیے ماں بابا کی خدمت کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ توفیق قطع فرمائے تو بات یہ چل رہی تھی کہ جانبر بھی اگر ماں ہے تو اس کی محبت میں مثال ہوتی ہے ہرنی بولی میں جاؤں گی اور بچوں کو دودھ بلا کر آ جاؤں گی میرے نبیر احمد اللی لالالمین کی رحمت جوش پہ آئی ہرنی کو آقا نے آزاد کیا ہرنی چلی شکاریں اٹھ کر بیٹھ گیا کہنے لگا آپ کو انہیں آپ نے میری محنت میں پانی پھیڑ دیا بڑی مشقت کے بعد میں نے ہرنی کو پکڑا تھا آپ نے آزاد کر دیا ساری محنتوں مشرشت کو زائے کر دیا تو مصطفیٰ نے فرمایا اوہ عرابی ہرنی گئی ہے بچوں کو دودھ بلا کر آئے گی کہنے لگا آپ کو نظری بات کرتے کمان سے نکلا وطیر کبھی واپس نہیں آتا شکار شکاری سے نکل جائے وہ واپس آ جائے یہ بد ہی نہیں نظری بات ہے آپ کی بات ماننے کے قابل تو مصطفیٰ نے فرمایا جملے کو غور سے سننا مصطفیٰ نے فرمایا اوہ عرابی ہرنی نے کسی اور سے وعدہ نہیں کیا ہے اللہ کے رسول سے وعدہ دیا آہ پاپا بے شک زندہ پاپا بے شک ہرنی نے رحمت اللی العالمین سے وعدہ کیا رحمت اللی العالمین سے وعدہ کیا کہنے لگا رابی اگر ہرنی آ گئی تو میں بھی آپ کے دامنے کرم میں آ جاؤں گا تب تک کہ ہرنی آنے لگی قریب آئی ہرنی فرمایا کنیارہ بھی وہ دیکھ ہرنی آ رہی ہے اور پہلا کام تو یہ کر کہ ہرنی کو ہمیشہ کیلئے تو آزاد کر دے اس نے ہمیشہ کیلئے آزاد دیا ہرنی چلی اور یہ کہتی بھی چلی لا الہہ لا الہہ اللہ محمد الرسول اللہ تو آرابی بھی بولا مو بھولا اشدو اللہ 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 واشدو انہم محمد اب تو ہوا رسول اگر کوئی کہے ہیں اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے تو جواب پس اتنا دینا ہے کہ ہاں اسلام تلوار کے زور سے پھیلا تو ہے لیکن لوہیں تلوار سے نہیں محبت کی تلوار سے پھیلا ہے نبی آسل نے جہاں نے پیام مولا سنا کے چھوڑا جو چھک رہے تھے پتوں کے آگے خدا کے آگے چھکا کے چھوڑا عمد کے غصے میں چورے تھے چلے لے آنکھوں قبض کرنے نگاہ لچو کرم اٹھی تو انہیں بھی کلمہ آگے چھوڑا نارے دھو نارے طبیت لگ رہی لگ رہی سبحانہ ایک بار سارے حاضرین دروش شریف پیش کریں اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ رحمت اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے کہاں کہاں دیکھیں گے اپنے ربی کی رحمت کو کہاں کہاں دیکھیں گے اپنے ربی کے خسائل کو شمائل کو فضائل کو مجزات کو کمالات کو محاسین کو بس اتنا سمجھو روح پربالو یہ موضوع یہ موضوع حسان رضا میری تقریر یہ بیچ سال سے سن رہے ہیں یہ موضوع خسائل شمائل فضائل ایسا بسندیدہ موضوع ہے کہ اس موضوع پر دس گھنٹے کی تیاری ہے میرے پار تحدی سے نعمت کے طور پر دس گھنٹے کی تیاری ہے تو آج تمہید پیش کر رہا ہوں تقریر اس موضوع پر کبھی ہو ارز کر رہا ہوں میں کہ کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر علیہ السلام کو جتنے فضائل و کمالات و محاسین مجزات دیئے گئے وہ تمام کمالات و محاسین اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے محبوب کو عطا فرما دیا لہٰذا ہمارے نبی کے اندر حضرت آدم کا خلق بھی ہے ہمارے نبی کے اندر حضرت شیش کا عرفان بھی ہے ہمارے نبی کے اندر حضرت دعوت کی زمان بھی ہے ہمارے نبی کے اندر حضرت عبراہیم کی رضا بھی ہے ہمارے نبی کے اندر حضرت یاقوب کا گریہ بھی ہے ہمارے نبی کے اندر حضرت عیوب کا صبر بھی ہے ہمارے نبی کے اندر حضرت نوح کی شجاپ بھی ہے ہمارے نبی کے اندر حضرت نوح کی حکمت بھی ہے ہمارے نبی کے اندر حضرت زکریہ کی شہادت بھی ہے ہمارے نبی کے اندر حضرت یحیہ کی لیاقت بھی ہے ہمارے نبی کے اندر حضرت عبراہی کا جذب قربانی بھی ہے ہمارے نبی کے اندر حضرت اسماعیل کا عیسار بھی ہے ہمارے نبی کے اندر حضرت سلمانی کی حکومت بھی ہے ہمارے نبی کے اندر حضرت اللہ کی حکمت بھی ہے ہمارے نبی کے اندر حضرت موسیٰ کا جلال بھی ہے حضرت عیسیٰ کا جمال بھی ہے سب کو سمیٹ کر بولو خلق سے اونیہ اونیہ سے رسول اور رسولوں سے اللہ ہمارا نبی کہاں دے تاہ دینے نعرے تبیر نعرے مصالت نعرے سرکار کی مقی کی حضرت علیہ وآتاری جکراللہ صاحب برلشری دیکھ رہے ہیں آپ ہمارے حدیثوں کی فرمائشیں آتی ہیں شورہ کرام سے جناب محمد علی فیضی سے لوگ فرمائش کرتے ہیں کہ فیضی بھائی وہ کلام پیش کر دیجئے کہ حضور آپ کو دیکھنا چاہتا لوگ فرمائش کرتے ہیں زیر علام دین بھائی سے کہ وہ کلام پیش کر دیجئے جمعہ کے حوالے سے آپ پیش کرتے ہیں فلا کلام پیش کر دیجئے جو شہید آزم کے تعلق سے پیش کرتے ہیں حضرت ابو غریرہ والی حدیث سنائی کوئی کہتا حضرت جابر والی حدیث سنائی کوئی کہتا حضرت جابر والی حدیث سنائی کوئی کہتا حشر مبشرہ والی حدیث سنائی مجھ سے بھی لوگ فرمائشیں کرتے ہیں اور الحمدللہ میں فرمائشوں کی تکمیل بھی کرتا ہوں آئیے میں ارز کر رہا تھا کہ مصطفیٰ بے مثال اب ماہرِ تدقیقاتِ فیفیہ عالمِ تحقیقاتِ حدیثیہ نائبِ خیرُ البریہ حضورتاجُ الشریعہ عالمُ الْعُلَمَةِ افضلُ الْفُزَلَةِ سَيَّدِ وَسَنَدِ وَمُرْشِدِ عَلَّمَةَ الشَّاعَ مُفْفِی اختر رسالسان عزہری علیہِ رحمتُ الرِّزْبَارِ اس تمہید کو اشعار میں یوں سمیتے ہیں کہ مصطفیٰ ذاتِ یقیطہ آپ ہے مصطفیٰ ذاتِ یقیطہ آپ ہے مصطفیٰ ذاتِ یقیطہ آپ ہے مصطفیٰ ذاتِ یقیطہ یقی نے جسی سو یقی بنایا آپ ہے اور آپ کی خاطر بنائے تو جہاں آپ کی خاطر بنائے تو جہاں اپنی خاطر جو بنایا آپ تو ہے اور اس شیر پہ اس شیر پہ آپ خود کو سنبھال کر رکھئے گا کچھ بھی ہو سکتا کمزور دل کے لوگ یہ کنٹرول رکھے کے شیر ہی احسار فرماتے مرشید کری آپ کی تلعہد کو دیکھا جانتی آپ کی تلعہد کو دیکھا جانتی آپ کی تلعہد کو دیکھا جانتی قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ کی تلعہد کو دیکھا اور دیکھے تو عقیدہ تاجو شریعہ کا پردرد آمد گدہ پہر سوال پردرد آمد گدہ پہر سوال ہوں بھلا اختری کا تاتا آپ ہے مصطفی ذاتِ یقیدہ آپ ہے تو مصطفیٰ کی ہر بھی بے مثال وہ رحمت اللہ علمی رحمت دیکھئے ماں بہنے حاضر ہیں آدھے رسالت میں ایک شخص تھا اس کا نام تھا دہیہ یقیدہ بہت حسین و جمیدہ بہت خوبصورت اور اس کے زیرے اثر سات سو فراد تھے سات سو اور مصطفیٰ کی خواہش تھی کہ اگر دہیہ قلبی مسلمان ہو جائے گا تو سات سو فراد مسلمان ہو جائے گا لہذا اسلام کو طاقت مل جائے گی آقا نے تو آئی یہ مولا دہیا قلبی کو مسلمانوں نے توفیر دے دے تاکہ اسلام کو طاقت مل جائے اور جان لو روح پوروالو خدا کی رضا چاہتے ہیں خدا چاہتا ہے رضا محمد اجابت نے چھوچا کلے سے لگایا بڑھی ناسے جب دعائے محمد اجابت کا سہرا انائیت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد آقا نے دعا کی تو طائرے صدرہ گلگلے صدرہ روح العمین جبرائیل عمین آگئے عرض کیا رسول اللہ آپ کی دعا قبول ہو گئی غور سے سن لو نوجوانو انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا آنکھیں اشکبار ہو جائیں گی توجہ سے سن لو جبرائیل نے ارد کی آقا آپ کی دعا قبول ہو گئی دہیہ کل بھی آئے گا اور آپ کی غلامی کا پٹہ اپنی گردن میں ڈالے گا فجر کی نماز کے بعد دہیہ کل بھی ساتھ سو فرات کے ساتھ آسطفہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا امیرے نبی مکی آقا مدنی آقا نورن عالی نور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ شریف پر کاندے شریف پر چادر شریف تھی چادر شریف تھی میرے نبی کے شانہ شریف پر چادر شریف تھی اور جب دہیہ کل بھی مصطفہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو مصطفہ کو اتنی خوشی ہوئی کہ اپنی چادر شریف اتار کر آقا نے زمین پر بھی جھا دی اور فرمایا دہیہ کل بھی تم میری چادر پر بیٹھ جاؤ اللہ مکن پر کبیرہ وصفحو بکرت وصیلہ مصطفہ نے فرما دہیہ کل بھی تم میری چادر پر بیٹھ جاؤ دہیہ یل بھی نے چادر سمیٹ کر چون کر سر پہ رکھ رہا اور رکھ کے یا رسول اللہ میں اپنی چادر پر بیٹھو یہ پہ اب بھی ہے میری نیام جال کے اپنی چادر پر بیٹھو ہاتھ پڑھائیے کلبہ پڑھائیے خلامی میں جگہ آتا فرمائیے نارے دی نارے مسالت نارے رونسیت جشد نادن نبی سرکار کی آمد مسدقِ آلہ حضرت سر سمیلی روحور پر علی شریف دہیہ کلبی اقزم نے داخل اسلام ہو رہا سپرے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سات سو فراد داخل اسلام ہو گئے مصطفیٰ کو بہت خوشی ہوئی مصطفیٰ مسرور ہے مصطفیٰ مسرور ہے مصطفیٰ مسرور ہے لیکن دہیہ کلبی رونے لگے رونے لگے آپ نے فرمایا دہیہ کلبی روتے کیوں تو جب آپ سنیے گا دہیہ کلبی یہی بات پتانی ہے مجھے دہیہ کلبی نے کہا یا رسول اللہ میں اب تک تک اپنے ہاتھوں سے ان ہاتھوں سے ستر بچیوں کو زندہ دفن کر چکا ہوں یا رسول اللہ میرا دل پت پر کا ہو گیا تھا ہمارے معاشرے میں یہ زمانے جاہلیت لی بات ہو رہی ہے ان دنوں کی بات اللہ لبود سے پہلے اللہ وکبر کہ لوگ بچیوں کو اپنے گھروں میں رکھنا اس کی پرورش کرنا پھر اس کی شادی کرنا اسوسر بننا اور کسی کو داماد بنانا اس معاشرے میں عیب سمجھا جاتا تھا عیب وہ سوچتے تھے کوئی میرا داماد بنے کسی کے ہمسسر بنے کسی کے گھر ہماری بیٹی جائے یہ کام ان کے نزدیک منحوس تھا اور معیوب تھا رہیہ کلبی نے کہا آقا میں سستر بچیوں کو زندہ دفن کر چکا ہوں اور آگے کہتا یا رسول اللہ ایک بچی جو چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی تھی وہ مجھے ابا جان ابا جان کہ کر بلاتی تھی میں ایک دن اسے دفن کرنے کے لئے ریگستان ملے کر چھلا وہ میرے ساتھ چلی وہ سمجھ رہی تھی کہ میں اپنے ابا جان کے ساتھ تفریق کے لئے جا رہی ہوں یا رسول اللہ جب میں گڑھا کودنے لگا تو وہ میری بچی اپنے ہاتھوں سے مٹھی ہٹا رہی تھی یا رسول اللہ جب کوئی پتھا رہا تو وہ ابن ننے ننے ہاتھوں سے ہٹا دی تھی اور وہ میری مدد کر رہی تھی اسے کیا معلوم تھا کہ میں اسے زندہ دفن کرنے والا ہوں آقا جب گڑھا تیار ہو گیا اس بچی کو میرے گڑھے میں رکھا تو وہ مجھے حضرت سے دیکھتی رہی میں اسے دیکھتا رہا اسے کیا خبر تھی کہ میرے ابا جان مجھے زندہ دفن کر دیں گے اور مجھے تطل کر دیں گے مجھے مار دیں گے میں اس کے اوپر مٹھی ڈالا ہاتھا وہ سمجھ رہی تھی کہ بابا میرے ساتھ مساہ کر رہے دل لگی کر رہے ہیں یہ تفریح میں ہمارے ساتھ کھیل رہے ہیں ہمارے ابا جان یا رسول اللہ میں مٹھی ڈالا ہاتھا اور وہ مجھے دیکھ کر مسلسل مسکورا رہی تھی مٹھی کمر تک آ گئی وہ مسکوراتی رہی میں مٹھی ڈالتا رہا اور جب مٹھی گردن تک آ گئی تب وہ پوچھتی ہے کہ بابا جان آپ نے کیا کر رہے ہیں اللہ اکبر میں ایک بار ہی پھر پھر لے کر آیا وہ مجھے دیکھ کہنے لگی مجھے مٹ ماریے میں آپ سے کھانا نہیں ماغوں گی میں آپ سے کپڑے نہیں ماغوں گی میں آپ سے کھلونے نہیں ماغوں گی میں آپ کو پریشان نہیں کروں گی میں آپ کے کپڑے صاف کر دیا کروں گی میں آپ کی خدمت مدیا کروں گی اب باجان مجھے مطمئے بگر یا رسول اللہ میرا دل پتھر کا ہو گیا تھا وہ پناسہ پتھر میں نے اس کے اوپر ڈال دیا اور اس پچی کی ایک چیخ نکلی اور وہ چیخ خصوص میرے پرانوں میں آباز آئی لیکن میرا دل پتھر کا تھا اور مجھے کچھ رحم نہ آیا سرکار آج کلمہ پردے کے بعد پچی کی چیخ میرے کانوں میں پوجھ رہی ہے میرا دماغ پھٹا جا رہا ہے سرکار یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ سے پوچھئے اگر میرے لیے موت کی سزا ہوگی تو میں مرنے کے لیے تیار ہوں اگر بازی کی سزا ہوگی تو میں بازی پہ لٹکنے کے لیے تیار ہوں میری مدد کیجئے اللہ تعالیٰ سے پوچھئے میرے لیے سزا کیا ہے میرے لیے سزا کیا ہے مصطفیٰ رونے لگے ابو بکر رونے لگے عمری پر خطاب رونے لگے عثمان غنی رونے لگے حضرت تلہا رو رہے حضرت زبین رو رہے ساتھ ابن اکلقاس رو رہے سعید ابن زید رو رہے پوری محمل رو رہی ہے لیکن دائر سدرا قلبل سدرا روح الابی جبریل امین نے بتایا یا رسول اللہ تہیہ قلب قاتل ہے تہیہ قلب پاپی ہے تہیہ قلب مجرب ہے مگر آقا اس نے جو جرب کیا ہے وہ قبل از اسلام کیا ہے اس نے جو قتل کیا ہے قلب پڑھنے سے پہلے کیا ہے تو قلب پڑھنے کی وجہ سے ماضی کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے مٹا کیا ہے ماضی کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے لیکن محفل اداس رہی مصطفیٰ نے فرما کیا اوہ کو پیٹی کو منہوز نمجھتے ہو نہیں نہیں دیکھو میرے گھر میری پیاری پیٹی فاطمہ مائدہ ہو رہی ہے اور فاطمہ یہ یہ اللہ کی رحمت ہے کان کھول کھول سن لو لو اسی چیز ایک بیٹی ہے اس نے اس کی اچھی پربرش کی اور اچھی جگہ شادی کر دی اس باپ کے لیے جنت کی بشارت ہے اگر دو بیٹی ہے اچھی پربرش کی اور اچھی جگہ میں شادی کر دی اس باپ کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے تین بیٹی ہے کیا بیٹی کی تمنہ کوئی رکھتا ہے اس باپ کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے کہ بیٹی زحمت نہیں اللہ کی رحمت ہو آوالالہ یا رسول اللہ زندہ وعد زندہ وعد آلہ حضرت مرحو زندہ وعد لہذا امور میں میں یہ بھی بتاتا چلوں حسان رضا بھائی حدیث شریف میں بیٹوں کی شادی پر جنت کی بشارت نہیں ہے بیٹوں کی شادی پر جنت کی بشارت نہیں ہے بیٹی کی شادی پر جنت کی بشارت لہذا یہ چند شیر سما کر لو یہ قسمت سے جن کے گھر میں بھی آتی ہے بیٹیاں رحمت خدا پاکی لاتی ہے بیٹیاں اب اس سے بڑھ کے کونسی دولت کی طلب ہو جنت تمہارے گھر کو بناتی ہے بیٹیاں بیٹوں سے کم نہ سمجھو انہیں دوستوں کبھی سوئے ہوئے نصیب جگہتی ہے بیٹیاں ایک اجنبی کے گھر کو بسانے کے باستے والد کے گھر کو چھوڑ کر جاتی ہے بیٹیاں آو ماں باپ کی صداوں پہ لپے پول کر بیٹوں سے پہلے بھاگ تر آتی ہے بیٹی زندہ باپ زندہ باپ زندہ باپ مصطفی عورتوں کو بچیوں کو جو حقوق عطا فرمائے ہیں تا اسلام میں شریعت مصطفی میں جو حقوق عورتوں کو بچیوں کو من جانب من جانب رسول اور من جانب اللہ جو حقوق عطا کیے گئے جو حقوق پہ مثال ہے اور مذہب ہے ایتنی محبت بچیوں کو نہ ملی ایتنی محبت مذہب اللہ نے آتا کیا تو بیٹیوں سے بچیوں سے بھی گزاریش ہے کہ آپ اپنا زیادہ وقت موبائلوں پہ زائنہ کریں زیادہ وقت قرآن کی تلاوت میں لگائیں زیادہ سے زیادہ وقت کہا دیں قرآن کی تلاوت میں اور ماں باپ آپ کے لئے آپ کے سرپرست ان کے اشارے کے مطابق ان کی تنبیہ کے مطابق اور ان کی تعلیم کے مطابق ہمیشہ ماں باپ کی عزت کے چار چاند لگانے کی ہی کوشش لگاتی بھی چار چاند الحمدللہ چند بیٹیوں نے مل کر کئی سال تک کارچوب کا کام کر کے اپنے اببا کو حج کے لئے بھیج دی یا اسبار میں نیوز آئی تھی تو بیٹیوں کی بےمثال باتیں بے شمار پھر کبھی آؤں گا تو میں پیش کروں گا ایک گھنٹہ بیان میرا بھی ہو گیا میرے عزیز اور ہر دل عزیز شاید جناب زین لابدین بھی بیٹھے تو میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے عزیز کا وقت لوں لہذا یہ کہہ کر اخصد ہوتا ہوں کہ جس کی سمجھ میں آئے وہ پائے روشنی میں نے تو دن جلا کے سرے راہ رکھ دیا استغفراللہ ربی من کل زمبی و تبوی لے کل بہتیبہ کا ذکر لا الہ اللہ محمد رسول اللہ اسلام